السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میرے چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم سوفٹ ٹچ کی بلیچ کو بنائیں گے اس کے فائدے بھی بتائیں گے اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ بھی بتائیں گے اور ساتھ اس کی کوانٹیٹی جو میرنگ کوانٹیٹی ہے کس طرح سے ہم اس کے اچھے ریزرٹس لے سکتے ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو میرے پاس یہ سوفٹ ٹچ کی اکسیڈائزنگ ایملشن ہے اور اس کے ساتھ آپ نے مکس کس طرح سے کرنا ہے جب ہی آپ نے مکس کرنا ہے تو جو اس کا پاوڈر ہے اس کی جو کوانٹیٹی لیں گے اس کی ڈبل کوانٹیٹی آپ نے اس ایملشن کی لینی ہے اچھا یہ جو پروڈکٹ ہے یہ گولڈن گرڈ کارسمیٹکس کی ہے جو ایک پاکستانی کمپنی ہے اس کی پرائز بھی بہت زیادہ ریزنیبل ہے یہ آپ کو تقریباً 300 کی پرائز میں مل جائے گا اب میں ان کو مکس کرنے لگی ہوں ساتھ سے پہلے میں پاوڈر لوں گی اور پاوڈر کا اپنے ون ٹیول سپون جو ہے نا وہ لے لینا ہے اور جو آپ مل جائے گے اس کی ڈبل کوانٹیٹی میں لے کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا پھر یہ آپ نے اسے اپنے سکین پر اپلائے کرنا ہے اچھا اس بلیچ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی سوفٹ سی بلیچ ہے اس سے تو آپ کو ایچنگ نہیں ہوتی جن لوگ ریشز بن جاتے ہیں بلیچ کرنے کے بعد سکین پر وہ بھی بالکل بھی نہیں بنیں گے کچھ لوگوں کے ہاتھوں اور پاؤں کی جو سکین ہوتی ہے اس کے پورز اوپن ہوتے ہیں اور انہیں بلیچ ہے وہ بہت زیادہ اچنگ کرتی ہے تو وہ بھی اگر اس کو یوز کریں گے تو ان کو یہ کافی بہتر لگے گی لیکن اس کے ساتھ جن لوگوں کا فیس پر بہت زیادہ پورز اوپن ہوتے ہیں وہ لوگ بلیچ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ایک ٹپ ہے کہ وہ برف والے پانی میں اپنے فیس کو تھوڑی دیرے کے لیے ڈپ رکھیں زیادہ زیادہ 30 سیکنڈ کے لیے یا اگر وہ نہیں کر سکتے تو بہت یخ پانی کے ساتھ تھنڈے یخ پانی کے ساتھ اپنا فیس واش کر لیا کریں بلیچ کرنے سے پہلے تاکہ ان کے جو پورز ہیں وہ شرنک ہو جائیں اور بلیچ ان کو ایریٹیٹ نہ کریں اس بلیچ کرنے کا یہ فائدہ ہوگا جیسے آپ کو بہت زیادہ ٹیننگ ہو جاتی ہے پیروں پر ہاتھوں پر تو وہ آپ کی ریموو ہوتی رہے گی اگر آپ کو زیادہ ٹیننگ کا ایشو ہے تو آپ اسے ویک میں ایک پر یوز کریں جیسے کہ یہ بہت زیادہ افورڈیبل ہے تو کولر یونیورسٹی گرڈز بھی اسے اپلائے کر سکتی ہیں اس کے کوئی خاص سائٹ افیکٹس نہیں ہیں ہاں فیس پر اپلائے کرنے سے پہلے آپ اس کا پیش ٹیسٹ لازمی کریں اور اس کے ساتھ آپ نے اس کو فیس پر ویکلی بیسز پر اپلائے نہیں کرنا فیس پر آپ کو شش کیا کریں بلیچ کو مہینے میں صرف ایک ہی بار اپلائے کیا کریں کیونکہ جو بلیچ ہے یہ ویسے سکن کے لیے بہت اچھی نہیں ہے لیکن یہ ٹیننگ وغیرہ کوئی ریموو کرتی ہے ہماری سکن کو فریش کر دیتی ہے تو اس لیے بلیچ کو یوز کرنا ہماری مجبوری بن جاتا ہے سیکنڈ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خاص طور پر جو ہمارے گلیم حلے کے پالرز بنے ہوتے ہیں ہم ان کے پاس سلے جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں بہت ہی ریزنیبل پرائز پر ایک اچھی سی بلیچ کر دو تو وہ لوگ ہمیں یہی بلیچ کرتے ہیں یہ بلیچ وہ آپ کو فور ہنڈرڈ فائف ہنڈرڈ یا تھری ہنڈرڈ کی رینج میں کر دیتے ہیں اور کوانٹیٹی صرف وین ٹیبل سپون جو ہے وہ پاودر اور ٹیبل سپون اس کے ایملجن ایملجن کا اس کے اندر ہوتا ہے تو اس سے بہتر یہی ہے کہ یہ بلیچ آپ خود گھر پر رکھ لو اور خود جب آپ کو ضرورت پڑے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو بنانے کا پروسیجر سارا میں نے اس ویڈیو میں دکھا دیا ہے آپ نے اس کی تھک سی لیئر اپنی سکین کے اوپر اپلائے کر دینی ہے اپلائے کرنے کے بعد پندرہ منٹ تک آپ نے اس کو اپنی سکین پر لگے رہنا دینا ہے اور پندرہ منٹ کے بعد جب یہ تھوڑی ڈرائے بھی ہو جائے گی تو آپ نے سیمپل وارٹر کے ساتھ ہی اسے واش کر لینا ہے جب آپ نے بلیچ کو اپنی سکین سے ریموو کرنا ہے تو کبھی بھی آپ نے گرم پانی یا نارمل پانی سے نہیں کرنا بلکہ تھنڈے پانی سے ہی کرنا ہے اور جیسے ہی آپ بلیچ کو ریموو کریں گے تو فوراں آپ نے کوئی سودنگ لوشن وہ نہیں ہے ایلو ویرا جل آپ کو سوٹ کرتی ہے وہ لگا لیں اگر ایلو ویرا جل بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کوئی مٹ ماسک وہ اپنی سکین پر اپلائے کریں اور کوشش کیا کریں کہ بلیچ کو آپ شام کی ٹائم پر کیا کریں یا بیڈ ٹائم پر کر لیا کریں تاکہ ساری رات آپ کی سکین پر کوئی اور کیمیکل جیسے کہ فیس واش وغیرہ یا کوئی اور کریم وہ نہ لگانی پڑے اور اگر آپ کی سکین ٹرائے ہو جاتی ہے آپ کی سکین ٹرائے زیادہ ہے تو آپ بلیچ کرنے کے تھوڑے ٹائم کے بعد جب آپ کی سکین ٹھوڑی نارمل ہو جائے تو کوئی بھی مسترائزر اپنی سکین پر لگا لیا کریں ای ہوپ آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایک ریزنیبل پرائز پر ایک اچھی بلیچ ہے اس کو آپ ایک دفعہ ٹرائے کریں آپ کو اس کے ریزرٹس اچھے لگیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز میں اپنے چینل سپر بناتی رہتی ہوں تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو میری ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل جائے ہوگی ویورز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں